اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الطوبہ آیت رمکر بسم اللہ الرحمن الرحیم من حمزه ونفخه ونفخه وَإِذَا مَا مُدِلَتْ سُورَكُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو متضاد چیزیں جہاد میں قربانیاں ہوتی ہیں جان کی قربانی وال کی قربانی اور راحت و آرام کی قربانی منافق چونکہ اللہ اس کے رسول ایمان والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی اس کے اندر چونکہ دولتِ ایمان نہیں ہوتی اس لیے وہ جہاد سے کرنی کا طرح ہر وہ عمل ہر وہ کام جس میں اسے قربانی دینی پڑے جس میں اسے اپنا راحت و آرام قربان کرنا پڑے وہ اس سے دور بانتا ہے اور جہادِ بِسَبِلِ اللَّهِ سب سے زیادہ قربانیاں مانتا ہے اس لیے منافقین جہاد سے دور بانتے ہیں اور جہاد، ایمان اور نفاق کے درمیان خطِ اتیاز یہ دونوں کے درمیان مومن اور منافق کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ صورت توبہ جو بنیادی توبہ جہاد کی صورت ہے غازمہِ طبوع کی صورت ہے اس میں جہاد کے ساتھ ساتھ منافقین کا بھی بہت تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے صورت کے اختتام میں بھی اللہ رب العزم نے ایک دفعہ پھر منافقین کا تذکرہ ہے منافقین کی شرارتوں کا منافقین کی جہاد سے نفرتوں اور اس سے اعراض کا تذکرہ کیا ہے جب قرآن مجید میں کوئی بھی صورت نازل ہوتی اور بطور خاص جہاد کے بطالے کوئی صورت کوئی آئت نازل ہوتی تو ایمان والوں کی خوشی میں مسررت میں ایمان میں عمل میں یقین میں الافہ ہو جاتا ہے لیکن منافقین چونکہ مخلص نہیں تھے تو وہ نا صرف یہ کہ ان کے نفات میں اور کفر میں اضافہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منافقین کمزور ایمان والے مسلمانوں کو جب کوئی قرآن مجید میں صورت اترتی کوئی آیات اترتی تو وہ ان کو ان کے ایمان سے ڈگمگانے کے لیے ان کے ایمان سے حلانے کے لیے اور ان کو شاک شبے میں ڈالنے کے لیے بعض اوقات شراب تک قرآن مجید کے مطلق کوئی نازیبہ قسم کے کومنٹس بھی کر دیتے جس سے ایک عام مسلمان سوچ میں پڑ جاتا شاک میں پڑ جاتا اللہ رب العزت نے نزولِ قرآن کے وقت ایک ایمان والے کا کیا ترزمہ ہوتا ہے اور ایک منافق کا کیا انداز ہوتا ہے دونوں کا فرق بیان کیا ہے آیا زیرِ تفصیل اور پھر یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن سے منافق کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ قرآن اترنے سے منافق کے دل کی بیماری اور پڑ جاتا ہے اس کا حسد مسلمانوں سے حسد بغس اور اس کا نفاع اور عفر اور پڑ جاتا ہے اور پھر ایمان والے جو پہلے ہی موقع ہوتے ہیں قرآنوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ان منافقین کا طرزِ عمل بیان کیا ہے جہاد کے احکمات اترنے پر جو ان کا طرزِ عمل ہوتا ہے آئیے قرآن انجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَاِذَا اور جَب مَا اِذَا کے معانی میں اضافے کے لئے ہے یعنی اس کا ہم ترجمہ یوں کہیں گے وَاِذَا مَا اور جَبْ بِی جَبْ کے معنی میں اُس مزید اضافہ جب بھی کبھی وَاِذَا مَا اور جب بھی کبھی انزلت نازل کی جاتی ہے انزلت فیلِ مجھول ہے انزلت اُتاری جاتی ہے انزلت اُتارا جاتا ہے جیسے قرآن تو انزلت اور مونس سید اُتاری جائے تو انزلت اُتاری جاتی ہے سورتن کوئی سورت کیونکہ سورتن مونس ہے آخر میں گولتا ہے ابھی زبان میں مونس کی علام انزلت سورتن اُتاری جاتی ہے کوئی سورت وَاِذَا مَا انزلت سورتن اور جب بھی کبھی سورت نازل کی جاتی ہے جیسے قرآن جیسے قرآن جیسے قرآن جیسے قرآن بطور خاص وَاِذَا مَا انزلت سورتن اور جب بھی کبھا سورت نازل کی جاتی ہے فَاَتُو مِنْحُمْ ان میں سے من باز وہ ہیں من باز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مَنْ يَطُولُ آگے پہ لائیں گے جو کہتے ہیں ایو کون کن تم میں سے ایو کون تم میں سے کون ہے تم میں سے کس کو زیادت زیادہ کیا ہے ہاری ہی اس سورت نے اس سورت نے یا سورت کی کچھ آیا ضروری نہیں کہ پوری سورت ہی کٹھی اترا ہاری ہی اس کو ہاری ہی اس نے یعنی اس سورت نے ایمان ایمان یہ منافق جب کوئی قرآن مجید کی سورت یا سورت کا کوئی حصہ اتر رہا ہے تو بطور مزان بطور استحضان ہے یا ایمان والوں کو شاہر میں بڑھاننے کے لئے تمسر بڑھانے کے لئے کہتے ہیں ایو کون زانتو آگی ہی ایمانہ بھئی کون ہے جس کو اس سورت نے ایمان میں بڑھا دیا ہے کوئی ہے تم میں سے جیسے فائدہ ہوں جس کا ایمان بڑھ گیا ہوں اللہ اکبر اور یہ اس طفحان یہ سوال پوچھنے کے لئے جاننے کے لئے نہیں ہے بلکہ مزاق رہا نہیں ایو کون ہے تم میں سے جس کا ایمان بڑھ گیا ہے اللہ اکبر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز پڑھ کے باہر نکلے اور کوئی نماز کا دشمن اور وہ پوچھے کہ کس کو نماز میں بڑھا دیا ہے کون ہے کہ جس کو نماز پڑھنے کے بعد بلان سے نفرد ہو گئی ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بھی حجائی اور برائی سے بڑھتی ہے کون ہے جو آپ نماز پڑھنے کے بعد بحسوس کرتا ہے کہ میں بڑھانے کروں گا یا اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو اس کا مذاقر آنے والا منافق کیوں مذاقر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کب نہیں ہوتا اب اللہ قرآنے والا جب دیکھے نا کسی کو اللہ کی رامے فرض کرتے ہیں تو اس کو کہے سناؤ بھئی کس کس کا مال بڑھ گیا ہے صدقہ کرنے سے تو یہ مراد اور تمسکر کا آداز تو بھئی کس کس کا ایمان بڑھ گیا ہے صورت کی وجہ سے چونکہ ان کا اپنا ایمان تو بڑھتا رہی تھا اس لیے ان کو ایسے لگتا تھا کہ کسی کا بھی نہیں بڑھتا ایوکم زادت روحادی کون ہے تم میں سے جسے پڑھا دیا ہو اس صورت نے ایمان تا تو یا پس اما جہاں تک بات ہے اللہ دین اور ان لوگوں کی جب دو چیزوں کا تذکرہ کرنا ہوں جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا تو ان کے ان لوگوں کا لگ یہ بات ہے اور جہاں تک موقع ہے دوسرے گروہ کا تو ان کا یہ موقع ہے ایسے جگہ پہ اما کا لفظ استعمال کیا ہے فا اما تو رہی بان اللہ دین آموں میں تو ایمان لائے یہ اب اللہ فاہ کا تفسر ہے فاہ تو زادت زیادہ کر دیا ہے انہوں نے ایماناً ایمان بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر ہی دیا ہے جو ایمان والے ہیں نا جن کے اندر پہلے بھی ایمان ہے ایمان ایمان کو کھچے گا پہلے بھی ایمان موجود ہے اور کوئی قرآن کی اور صورت اترے گی تو ایمان اور بڑھ گئے گا ایمان میں اضافت ہو وَهُمْ يَسْتَبْشِلُونَ وَهُمْ يَسْتَبْشِلُونَ بہت خوش ہوتے ہیں ایمان والوں کو قرآن کے اترنے سے بھوک میں جہاد اترنے سے خوشی ہوتے ہیں مصورت لاؤ جی جناہوں کی بخشت کا ایک اور موسم آگیا جہاد کا اب ہم جہاد پہ جائیں گے اب ہمارا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش ہوگا ہماری جانے بھی اللہ کی راہ میں قبول ہوں گی اب اللہ پاک ہم میں سے کئی لوگوں کو شہادت کے طبقے عطا فرمائے گا یہ اُن کو خوشی ہوتی ہے ایمان والوں اللہ اکبر وَأَمَّ الَّذِينَ اور رَحِمْ بُولُوا اَلَّذِينَ جو یا جن کے فِي قُلُوبِهِمْ اُن کے دلوں میں وَأَمَّ الَّذِينَ اور جہاں تک بات ہے اُن لوگوں کی فِي قُلُوبِهِمْ جن کے دلوں میں مارا ظلم قُل برض ہے کوئی بیماری ہے نفاق کی، حسد کی، کفر کی تو فرمایا فاق تو زادت زیادہ کر دیا ہُمْ اُنہیں کس نے زیادہ کر دیا اُس قرآن کی صورت اُس حُکْمِ جِحَاد والی آیام رِجْسَنْ گِندگی میں اِلَا رِجْسِهِمْ اُن کی گندگی کے ساتھ اِلَا رِجْسِهِمْ اُن کی گندگی کے ساتھ اُن کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں ادافہ کر دیا پہلے ہی اندر گندگی تھی تو اُوپر سے حُکْمِ جِحَاد کی آیات آگئیں ایسی آیات جس میں ایمان والوں تو فتح کی، نُسرن کی خوشخبریاں ہیں تو ظاہر ہے محافت کا تو حسد اور بڑھے گا اُس کا کفر تو اور بڑھے گا اُس کی پریشانی تو اور بڑھے گی تو اُس نے اُن کو اُن کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا پہلی گندگی بھی بڑھ گئی اور گندگی بھی آگئی وَبَادُو اور وہ مر گئے وَاوْ اس حال میں ہُن کو کافروں کافر تھے اور اسی حسد، گوغرز، کفر کی حالت میں ہی ان کی موت آگئی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی زمین کے اندر بیج کو عید ہے اب بیج بڑا ہی زبردست قسم کا پاک کمال قسم کا بیج ہو ایمپورٹڈ بیج ہو لیکن زمین اچھی نہ ہو کوئی کلر زمین ہو کوئی بنجر زمین ہو آپ اس کے اندر بڑا ہی پوری دنیا میں سے سب سے اچھا بیج ایمپورٹ کر کے اس زمین پر بڑھیں تو کیا وہ بیج کا اوندہ اور اچھا ہونا کیا اس زمین کو پایدہ دے گی؟ کوئی پایدہ نہیں بیج اچھے کا پایدہ تناک تھا اگر اس زمین کو بھی اچھی ہو ایک اور مثال لیجئے آپ بہترین دیسی مورک پکا لیجئے یا بہترین پکرے کا گوشت پٹن پکا لیجئے اور وہ کسی ایسے مریض کو کھلا دیجئے جو بدحضمی کے مرض میں مرتلا ہے جس کو حیزے کا مرض لگا ہوا اب حیزے کے مریض کو آپ اتنا اچھا کھانا بنا کے کھلا دیں تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی اندر تعفم ہے بیماری ہے غزام کر گل سر رہی ہے اندر کے حالات ہی درست نہیں ہے بہترین کھانا بھی اندر جا کر ویسے ہی گل سر جائے گا اور وہ بھی بدبور اور تعفم کی شکل آف جاتا ہے یہ ایک مثال ہے صرف سمجھنے کی تو اسی طرح آسمان سے بارش ادھرتی ہے مختلف زمینوں پر پڑتی ہے ہر زمین کو اس بارش کا ایک جیسا مہدن نہیں ہے اسی طرح قرآن اترتا ہے ہر انسان پر اترتا ہے ہر انسان کے لیے ہے قرآن اس میں ہدایت کا سامان ہے لیکن فائدہ ہر شخص کو ایک جیسا نہیں ہے کسی شخص کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے اور کسی شخص کے نفاق میں حسد میں اور بغض میں اضافہ کر دیتا ہے تو ان منافقین کا بھی یہی معاملہ ہے تو کہ ایمان کو نہیں ہے اس لیے قرآن پیسن کو نہیں کرتا اور اُلٹا وہ قرآن پر احترال اور اس میں نعوذ باللہ کیوں لیے نکالنے کی قرصے کرتے ہیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہونے کا مضاقہ تو بہرحال آیان زیر تفسیر سے اس بات کی بھی سمجھ آئے کہ ایمان بہرحال پڑتا ہے ایمان کم زیادہ ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں جب ہم دین کی مجلس میں ہوتے ہیں یا جب صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو ان کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے اور صحابہ پریشان ہوتے تھے نا اللہ کے نبی جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان بہت بڑھ جاتا ہے یقین بہت بڑھ جاتا ہے عمل کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں میں کام کاج میں جاتے ہیں وہ لیبل نہیں رہتا تو ہم نے فرمایا تھا کہ اگر ہر وقت یہ دوبارہ ایمان کا وہ لیبل رہے تو پھر فرشتے آسمان سے اترتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور وہ تم سے مضافہ کریں تو ایمان بہرحال کم زیانہ ہوتا ہے ایمان بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب اور ایمان شروع میں آٹھ قرآن مجید کی آیات بیان کی ہے بطور دلیل اور ثبوت کے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان واقعی کم زیادہ ہوتا ہے اور پھر بہت سی آدیس انہوں نے بیان کی ہیں اس بات کے ثبوت کے لیے کہ واقعی ایمان میں اضافہ آٹھا ہے لیکن بارہ مسلمانوں نے ایمان میں اضافہ کا اور کمی بیشی کا انکار کیا کہتے ہیں کہ ایمان سب بھائی جیسا ہوتا ہے ہر وقت ایک ایسا ہوتا ہے ہر ایک ایک جیسا ہوتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امید اور ایک ہاں مسلمان تینوں کا ایمان برابر ایمان باہرحال کموں بیش ہوتا ہے اور ہر ایک ایمان کا اور ہر وقت ایمان کا لیولی ایک جیسل نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر ایمان والے قرآن اترنے سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی اس کے بعد آخری دو آیان میں اللہ پر یہ بات سکتا ہے کہ جب کوئی جہاد کا حکم سال میں ایک دو دفعہ تو کوئی جہاد کا وقت آئی جاتا تھا تیری منہ سال بعد کوئی نہ کوئی جہاد کا وقت آ جاتا تھا اب جب جہاد کی آیات اترتی تو منافقین کا نفاق اور واضح ہو جاتا تھا جہاد منافقین کے اور ایمان والوں کے دمیان خر کرتا ہے تو جب چھہی مینے سال بعد سمجھیں یہ شہشلہی اور سلانہ انتہانت آتا ہے جس میں کھرا پوٹا لگ ہو جاتا ہے اب جب یہ اس طرح کا موقع آٹا تو یہ منافقین اور ننگے ہو جاتا اور نمیان ہو جاتا اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی اور اس آزمائش کے موقع پر بھی یہ منافق بجائے اس کے توبہ کرتے اور عہدہ کے لئے مخلص ہو کر جہاد میں شامل ہو جاتے وہ اپنے اس نفاق پر ٹڑے رہتے اس آزمائش میں مقام ہوتے اور نصیحت سے عراس کرتے اور پھر آخری آیت میں اللہ پاک نے یہ بقایا کہ جب کوئی جہاد کی آیت اترتی یہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اٹھے تو اب یہ دیکھتے کہ اب جہاد کی آیت اتر گئی ہے جہاد کے حکمات اتر ہیں تو اب ہم انکار کریں گے جان پہ جانے سے تو ہماری تظلیل ہوگی ہمارا نفاق ننگا ہوگا نمائع ہوگا اور ہماری تظلیل اور اچھلٹ ہوگی اس لیے وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لے کے ایک دوسرے کے پیچھے چھوکے آرام سے کسک جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محر سے جہاں جہاد کے احقابات کے مطلق اور صورت کوئی آیات ہوتا رہی ہوتی وہ وہاں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر کسک جاتے ہیں آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں دیکھئے آوہ آوہ یہ جب کٹھے آتے ہیں تو بہوکات انہوں پہلے ہوتا ہے آوہ اردو میں ترجمہ پہلے ہوتا ہے آوہ اور کیا لَا يَرَوْنَا بُنَحِ دیکھتے ہیں اَنَّهُمْ کے بے شک رو يُفْتَنُونَ آزمائِ جاتے ہیں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں فتنہ ایسی سے ہے يُفْتَنُونَ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں آزمائش ٹیسٹ کو کہتے ہیں انگلیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا بچوں کا اس کو عربی میں آزمائش کہتے ہیں اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَا کہ وہ آزمائے جاتے ہیں امتحانی ہو جاتے ہیں فی کل ہی آوین ہر سال میں مرتاً ایک مرتبہ سالانا او مرتاً یا دو دفع شکر سمائی اِن منافقوں کا کہ انہوں نے کبھی اس وقت اور نہیں کیا کہ سال میں ایک یا دو دفعہ ملکہ امتحان لیتے ہیں جہاں دو ہمنا عزل کر اللہ ہوا کبر سمہ پر لا یدو وہ توبہ نہیں کرتے پھر وہ توبہ نہیں کرتے پھر وہ اپنی صلاح نہیں کرتے پھر وہ جہاد پہ ساتھ نہیں جاتے پھر اپنے طرزیں بل نہیں بدلتے واللہ اور نائی ہم کو یذت کروں نشیت پکڑتے ہیں نہ نشیت پکڑتے ہیں نہ جہادی آیاد سے اپنے امان پہ اضافہ کرتے ہیں نہ جہاد پہ جاتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں وَإِذَا بلکہ یہ تو اس سے بھی دو قدم پاکے ہیں جب جہاد کا حقم اترتا ہے تو یہ کس کے جاتے ہیں وَإِذَا مَا اور جب بھی انزلت سورتوں کوئی سورت نازل کی جاتی ہے ناظرہ دیکھتا ہے بازون ان کا باز الہ بازن باز کی طرف منافقوں کو تو پہچاند دیتے ہیں یہ ہمارے گروپ کا بندہ تو وہ پھر ایک دوسرے کی طرف اسے اس طرح کرنے کے دیکھتے تھے اللہ حوالہ وَإِذَا مَا اُنزلت سورتوں ناظر آبازون الہ بازن اب جب بھی کوئی سورت ناظر کی جاتی ہے تو ان کا باز باز کے طرف دیکھتا ہے یہ دوسرے سے پائیمنٹ ایکٹ کے دریئے ناظری ملاب کے دریئے آنکھوں ہی آنکھوں کے ساتھ مدل کرتے اشارے کرتے ہیں کہ اللہ جی میں کس کنے لگاؤں ہل یارا کیا دیکھ رہا ہے ہل یارا کیا دیکھ رہا ہے کون تمہیں من آہا دن کوئی ایک کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا میں اٹھنے لگاؤں نکل جاؤں کس کے جاؤں تم پہلے نکلو میں باز میں آتا ہوں تم پھر ان سارا بھول وہ پڑھ جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اس مجلس سے کس کے جاتے ہیں اللہ کو اکبر سورہ نور میں اللہ پاک نے ان کا یہ اترض ہے والدہ اللہ پاک کرماتے ہیں منافقین کا نفتہ ہیں وہاں اللہ پاک کرماتے ہیں اللہ پاک تم میں سے منافقوں لوگوں کو جانتا ہے جو اللہ کے رسول کی مجلس سے ایک دوسرے کی آر لے کر کس کے جانتا ہے اللہ ان کو خوب جانتا ہے یہ بھی اوری بات ہے کیا تمہیں کو دیکھ رہا ہے پھر وہ نکل جاتے ہیں پھر وہ واپس پلڑ جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اللہ نے بھی امام سے افر کی طرح جہاد سے نفاق کی طرح ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جدر کوئی پھرنا چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں کو جدر پھرنا چاہتا ہے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کر دیتے ہیں یا مسرف قلوب اے دلوں کو دیرنے والے سرف قلوبی حلا تواہتے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنے دین کی طرف دیتے ہیں اس لیے کہ بیشن وہ قولون ایسے لوگ ہیں لا یفقہون جو سمجھتے نہیں یہ سمجھ فاہم شعور سے قام نہیں لیتے تو جنہوں قرآن پہ غور فکر کرتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں اللہ کی آیات پہ آفات پہ پھیلی ہوئی اللہ کی قبرت کی نشانیاں اور وہی کے ذریعے ادھرنے والی اللہ کی قبرت کی نشانیاں ان کو دیکھتے ہیں ان پہ غور کرتے ہیں اللہ پاک پھر ان کو سمجھ بھی اطاعت فرما لیتے ہیں اب جو سمجھنا چاہے ہی نا اللہ پاک اس کو کیا سمجھنے تو جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے سمجھ اطاعت فرما دیتا ہے تو قرآن کا یہ منشاہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے عقل سے شعور سے فہم سے کام لیا جائے اللہ ہم سب کو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کی فحصت میں شامل فرما لے اور اللہ پاک ہمارے اندر سے نفاق کے جو جرازین ہیں نفاق کی جو علاوات ہیں اگر ان میں سے کوئی علاوات ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ پاک ہمیں اس نفاق سے پاک سا ہمارے لیے سبانک اللہ وابی اندک اشہر اللہ اللہ احمد استغفرق واتورو اللہ سبانک اللہ